میں بزدل نہیں ہوں اگر میں نے کہا ہوتا میں آپ کے سامنے اقرار کرتا کہ میں نے کہا ہے اور جو نہیں کہا ہے وہ آسمان یہ گواہی دینا تو کہ سورج دوسری طرف سے نکل آئے گا لیکن اگر کوئی بات نہیں ہے تو اسے ہاں نہیں کرایا جا سکتا میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا راجنیت اتنی گر جائی دی دس برس جس نے رامپور والوں کا خون پیا لہو پیا جس کی انگلی پکڑ کر ہم رامپور میں لے کر آئے رامپور کے گلیاں رامپور کے سڑکوں کی پہچان کرائی کسی کا کاندھا نہیں لگنے دیا اس کے شریر سے آپ گواہی دوگے کاندھا نہیں لگنے دیا چھونے نہیں دیا گندی بات نہیں کرنے دی آپ نے دس سال اپنا پرتی ندیتو کرایا مگر آپ میں اور بج میں کیا فرق ہے شعباد والوں رامپور والوں اتر پردیش والوں ہندوستان والوں اس کی اصلیت سمجھنے میں آپ کو سترہ برس لگے میں سترہ دن میں پہچان گیا کہ ان کے نیچے کا جو انڈر ویر ہے وہ خاکی رنگ کا ہے میں سترہ دن میں پہچان گیا آپ کو پہچاننے میں آپ کو پہچاننے میں سترہ برس لگے سترہ برس میں سترہ دن میں پہچان گیا بی جے پی کے کنڈیڈٹ صاحب آپ نے دلی کے ایک مندر میں ماتا کا درشن کیا ماتا کی پوجا کی اور پوجا کرنے کے بعد آپ نے ٹی وی چینل سے یہ کہا کہ میں رامپور کے لیے روانگی کرنے والا ہوں وہاں ایک دانو ہے دانو اس کا مجھے انت کرنا ہے میں نہیں جانتا تھا دانو کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے اپنے ہندو دوستوں سے پوچھا انہوں نے کہا دانو راکشس کو کہتے ہیں میں راکشس ہوں میں راکشس ہوں آج بھی کونسی سرکاری زمین ایسی ہے جس پر نیتا جی کا اکھلیش جی کا آزم خا کا نام نہیں لکھا ہوا ہے ایک عمارت بتا دو کسی ایک کا نام بتا دو یہاں کی تحصیل سے لے کر یہاں کی اسپطالوں تک سڑکوں سے لے کر نالیوں تک راکش گلے گلزار کر دیا کیسے حسین شہر بنا دیا زلاس پتال لوگ اسے چھوٹا تاج محل کہتے ہیں شاندار دوار تارا منڈل نگر پالی کا سڑکے نالے بچوں کے اسکول ایک شانداری یونیورسٹی میں دانا ہوں میرا وعد ہونا آئے میرے سینے میں ڈیڑھ سو گولیاں اتاری جانی ہے مجھے مار دینا ہے مار دینا ہے مجھے مجھے مار دو اجازت دیتا ہوں لیکن اپنے ہاتھوں سے مارو کسی پردیسی سے میری حد تعمت کراؤ دیشکا دیشکا